آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شائع کروں گی یہ ڈیزائنر پلازو کی کٹنگ این اسٹیچنگ جو انسٹا پر کافی زیادہ بائرل ہے تو اس وچہ آپ کے ساتھ شائع کروں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فیبرک کی بات کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر فیبرک لیا ہے 2.5 میٹر اگر آپ کی لیندھ زیادہ ہے تو آپ 2.5 میٹر ہی فیبرک لیجے گا اگر 35, 36, 34 ہے آپ کی لیندھ تو 2 میٹر میں کام ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے فیبرک کو اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد کیونکہ اس میں سلبرٹی کافی زیادہ ہوتی ہے تو جس سے میں بھی آپ نے اپنے فیبرک کو رکھنا ہے اس طے میں آپ اپنے فیبرک کو رکھ لیں بعد ہی آپ پریس کریں تو یہاں پر پریس کرتے کرتے آپ سے باتیں بھی کر لیتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک بیل آئیکن کی گھنٹی پریس نہیں کی ہے تو اس کو بھی کر دیجئے تب ہی تو آپ کو آگے کی ویڈیو کو نوٹیفیکیسن ملے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے پریس کر لی ہے فیبرک پر اور اس کے بعد یہ بند حصہ ہے تو جو بند والا حصہ ہے چاہیں اپنے سائیڈ آپ اوپن والا حصہ بھی رکھ سکتے ہو بات میں نے بند والا حصہ رکھا ہے یہاں پر اب جتنی چھوڑی آپ کی لاسٹک ہے اتنے ہی اکورڈنگ کے آپ نے یہاں پر نسان لگانا ہے تو دو انچ پر میں نسان لگا رہی ہوں فور لاسٹک یہاں پر جو ہم نیفہ فولڈ کریں گے اب سب سے پہلے یہاں پر آپ نے لگانا ہے ایک ایک انچ کا اس طرح سے نسان دونوں سائیڈ یعنی دونوں سائیڈ کا مطلب جہاں تک آپ کی لیند ہے بہا تک آپ نے اس پر نسان لگانا ہے تو جیسے کہ میں یہاں پر سیتیس کی لیند رکھوں گی ٹوٹل اور اس کے بعد اس میں اڑتیس یا انتالیس انچ کا ٹوٹل میں فیبرک کٹ کر لوں گی جو ہمارے فولڈنگ میں بھی جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر ایک ایک انچ کا مارک کرتی ہوئے آپ نے اس لین کو سیدھا کر لینی ہے اور یہ اندر کی سائیڈ دیکھیں ایسے فولڈ ہو جائے گا تو یہ ہمارا فولڈنگ میں جائے گا تو اس لئے میں نے اس کو فولڈ پہلے سے ہی کر دیا ہے اب اس کے بعد جتنی بھی آپ کی کمر ہے اس کا فورت پارٹ لیں اور اس میں آپ نے سکس یا فائی پنچ کی لوزنگ ایڈ کر لینی ہے کیونکہ پلازو لوز ہی ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پر تقریباً ٹویل انچ لے لیا ہے اور یہاں پر میں کروچے ریا کا نسان جو لگا رہی ہوں تیرہ انچ پر لگا رہی ہوں اب یہاں پر تھائی دیکھ لیں اپنے حساب سے تو یہاں پر تقریباً میں چودہ یا پندر انچ پر تھائی کا نسان لگا لوں گی موری بھی اپنے اکورڈنگ آپ نے دیکھنی ہے کمیہ زیادہ رکھنا ہے تو میں یہاں پر تقریباً گیارہ یا بارہ انچ کی موری رکھ لوں گی اس کے بعد سیف انٹی لینا ہے سیف انٹی سے آپ یہاں پر مارک کر لیں اگر سیف انٹی نہیں ہے تو آپ انچی ٹیپ سے بھی اس طرح سے سیدھا مارک کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر ہمیں گولائے دینی ہے کروچے ریا گیا اور نسان اقدم کمپلیٹ ہیں تو اس پر ہمیں کٹنگ کر لینی ہے تو سب سے پہلے ہم لیند سے شروع کریں گے یہاں پر میں کٹنگ کر رہی ہوں اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے دیکھی کس طرح سے کٹنگ کرنا ہے ایسے یہاں تک اور ایسے کٹنگ کر دینا ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارا پلازو یعنی کہ ابھی یہ سنگل پارٹ نکلا ہے ایک پیر کا ہے یہ تو یہ ایک پیر کا ہو گیا اب یہاں پر میں نے نوچس لگا لیا ہے جتنا یہ فولڈنگ میں جائے گا اب ہم دوسرے پیر کا بھی اس کو پلازو کو کٹ کریں گے تو یہ دیکھیں فولڈ حصہ ہے اس کو ایسے ہی رہنے دیں اور دوسرا حصہ آپ نے اسی طریقے سے فولڈ کر لینا ہے دیکھیں سنگل فیبرک فولڈ کیا ہے بند حصہ میں نے اپنی سائیڈ رکھا ہے اور اس پلازو کو فولڈ کیے ہوئے ہی آپ نے اس کے اوپر رکھ کر اور باقی کی کٹنگ کر لینی ہے کیونکہ ہمارے ایک ہی پوچے پر ڈیزائن ہے تو ایک ہی پوچے کے لیے میں نے ایکسٹر مارزن لیا ہوا ہے اور یہاں پر نوچس لگا دیں جو ہم فولڈ کریں گے حصہ اب یہ نورمل ہمارا پلازو کٹ گیا ہے تو چلی اس میں ڈیزائن کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ جو بچا ہوا فیبرک ہم ٹاپ بنائیں گے جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی ٹاپ پہنے ہوئے ہیں تو وہ ٹاپ بھی ہم بنانا سکھائیں گے بھر اگلی بیڈیو میں تو یہاں پر میں نے دیکھی کٹس لگا لیے ہیں جہاں پر میں نے فیبرک کو فولڈ کیا ہوا ہے تو یہ سنگل پارٹ ہے یہ دوسری ریپیر کا ہے تو یہ ہم نے دوسری ریپیر کا بھی کٹنگ کر لیا ہے پلازو اب جو ہم نے ایکشرا مارزن لیا تھا دو انچ کا یعنی کہ ایک انچ کا اس کو آپ نے اس طرح سے اوپن کر لینا ہے اور کیچی سے اس کو کھول لینا ہے دو حصے کر لینا ہے تو یہ بڑا حصہ ہے اس بالے پیر سے یہ والا حصہ بڑا ہے کیونکہ ہم نے ایک انچ ایکشرا لیا ہے اب پاکٹ اگر آپ کو لگانا ہے تو دھائی انچ کا مارک کریں اور یہاں سے سکس انچ کا مارک کر دیں جہاں سے ہمارا نیفہ فولڈ ہوتا ہے وہاں سے آپ نے دھائی انچ کا نسان لگانا ہے اس کے بعد سکس انچ پر نسان لگانا ہے اب یہ میں نے دو پٹیاں لی ہوئی ہیں جس کی چوڑائی ہم نے جس کی لمبائی ہے تیرہ انچ کی اور چوڑائی میں نے لی ہے سیبن انچ کی تو اب ہمیں اس کو کیسے کٹنگ کرنا ہے بس ہلکی سی گولائی دینی ہے جیسے کہ ہم ایک کوئی بھی نیک کٹنگ کرتے ہیں راؤنڈ سیب میں تو اسی طریقے سے یہاں پر فیبرک کو ہم راؤنڈ سیب میں اس طرح سے کٹ کر لیں گے پاکٹ کیلئے دو حصے ہو گئے ہیں اب اس کو ہم رکھیں گے اس کے اوپر اس طرح سے اور جو ہم نے ابھی ماں کے اپنے پینٹ پلازو پر لگایا تھے اسی پر ہمیں کپڑے پر بھی لگا لینے ہیں سیم تو یہاں سے یہاں تک پہلے تو آپ نے یہاں پر اسٹرچ کرنے ہیں تو میں نے یہاں پر اسٹرچ کر لی ہے اور اس کو سیدھا کر لینا ہے پاکٹ کو سیدھا کرنے کے بعد دیکھئے اب ہمیں اس پر بھی کٹ لگانے ہیں تو میں ایک حصے پر کٹ لگا رہی ہوں جہاں پر مجھے پاکٹ لگانے ہیں دونوں پر نہیں اگر آپ نے دونوں سائٹ پاکٹ لگانے ہیں تو دونوں سائٹ آپ مارک کر سکتے ہو اب یہاں پر دیکھئے سیدھی سائٹ سے ہم اپنے فیبرک کو رکھیں گے تو جو ہمارا جو میں نے نسان لگایا تھا ابھی پاکٹ پر تو وہی حصہ لینا ہے نیچے والا فیبرک چھوڑنا ہے اوپر والا فیبرک اٹھانا ہے اور جہاں سے ہم نے مارک کیے تھے ان دونوں کی اس طرح سے آپس میں ملانا ہے ملانے کے بعد یہاں سے آپ نے سیدھی سلائی اس طرح سے کر دینا ہے یہاں پر پکا کرنا ہے یہاں نہیں فولڈ کرنا ہے سلائی کو فولڈ نہیں کرنا ہے سیدھا لگانا ہے تو میں نے یہاں پر سیدھی سلائی لگا لی ہے اور اب ہم لگائیں گے کٹ تو یہاں پر کٹ لگا دیں جہاں تک آپ کی سلائی ہے وہاں تک آپ نے اتنے ہی گہرے کٹ لمارنے ہیں دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی میں آپ کو دکھا دیتیوں کس طرح سے سلائی ہم نے لگائی ہے یہاں پر اور کٹ لگا لیے ہیں اب کٹ لگانے کے بعد اس کو دیکھیں اس طرح سے ہم سیدھا کریں گے اور جو ہم نے کٹ لگائیں ان کو اس طرح سے باہر کی سائیڈ نکال لیں گے تو یہ پاکٹ لگانا بھی میں نے آپ کو سکھا ہی دیا ہے انشاءاللہ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اس فیبرک کو نکالا آپ یہاں پر آپ چاہیں تو پریس کر لیں پہلے اور اس کے بعد یہاں سے ایسے فولڈ کرتے ہوئے سلائی کو آپ نے ایسے یہاں پر لگا لینا ہے اس طرح سے تو یہ دیکھیں بیک سائٹ سے کچھ اس طرح سے رہے گا اور میں یہاں پر سلائی لگا چکی ہوں دیکھیں یہاں سے یہاں تک میں نے ایسے سلائی لگا لی ہے اب سلائی لگانے کے بعد جو کپڑا ہم نے چھوڑ دیا تھا اس کو ابھی پکڑنا ہے اپنے اور اس طرح سے ایسے رکھ لینا ہے بہت بہت زیادہ ایسی طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے تو یہ دیکھیں نیچے کا فیبرک اس طرح سے آ گیا ہے اور یہ ابھی ہماری پاکٹ بند ہو جائے گی کس طرح سے یہاں سے یہاں تک آپ نے سلائی کرنی ہے یعنی کہ جو نیچے والا مارزن رہ گیا تھا اس کو ہمیں دبانا ہے تو ایسے یہاں پر سلائی لگا دیں سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس کا دوسرا حصہ اٹھانا ہے اس کے اوپر رکھ کر یہاں پر سلائی کرنی ہے جہاں پر پاکٹ آتی ہے وہاں پر آپ کو محسوس ہو جائے گا وہاں پر آپ نے سٹچ نہیں کرنی ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پاکٹ والا حصہ دب نہ جائے دیکھیں یہ والا حصہ تو چھوڑتی ہوئے ہم نے اسے یہاں پر سلائی لگا لی ہے اب سلائی لگانے کے بعد چاہیں آپ لپکی سلائی بھی لگا سکتے ہو بڑھ ہم نہیں لگائیں گی اب ایک پہنچا لیں اور اس پر اپنے سینٹر کرنا ہے سینٹر کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر ناکون سے میں نے پریس کر دیا اب اس فیبرک کو ہم اٹھائیں گے ہلکا سا اور دیکھیں جو میں نے ایک انچ کا مارزن لیا تھا وہ ابھی یہاں پر جانے والا ہے تو ایسے فولڈ کرتی ہوئے آپ نے تے اچھے سے توڑ کر ایسے یہاں پر پن لگا لینی ہے کیونکہ ہم اس کو کٹ کر کر فولڈ نہیں کریں گے جہاں پر بٹنز والا حصہ ہے پلازوں میں اس کو ہم فولڈ کر کر کٹ نہیں کریں گے یعنی کہ کٹ کر کر فولڈ نہیں کریں گے اس کو ایسے ہی کٹ بینہ کٹ کیے فولڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پن لگا دیں گے اب جو نیچے کا حصہ ہے وہ کھلا ہوا بھی تو ہے تو اس کو موری کو ہمیں کھولنا بھی تو ہے تو یہاں پر آپ نے لینٹ دیکھنا ہے دیکھیں اتنا حصہ تو یہ فولڈ ہو گیا اب یہاں سے آپ نے نائن اینج یا ٹیلنج پر ایک نسان لگا لینا ہے جتنا بھی اس کو اوپن رکھنا چاہتے ہو اور یہ نسان لگانے کے بعد دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو پن کو اچھے سے ہٹانا ہے اور یہاں پر ایسے لگا دینی ہے پن لگانے کے بعد جیسے کہ یہاں پر ہماری تے ایک ٹوٹ گئی ہے میں دوبارہ سے آپ کو سمجھا دیتی ہوں یہاں سے تے اپنے اچھے سے توڑ لینی نیچے والے فیابرکی یہ دیکھئے تو اس والے نسان پر میں ابھی کٹ لگانے والی ہوں بہت اچھا لوگ آئے گا اور کوئی بھی آپ کو گنفیوزن نہیں ہوگا تو ایسے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب دیکھ سکتے ہو آپ اوپر والا حصہ تو آلریڈی فولڈ ہے تو اس کو ہم ایسے ڈبل فولڈ کر کر اس پر یہاں پر ایک سلائی لگا دیں گے ایسے اور دوسرا والا جو یہ والا حصہ بچا اس پر ہم پٹی لگا کر اندر کی سائیڈ ایسے فولڈ کر دیں گے تو یہاں پر دیکھئے میں نے ابھی اچھے سے یہ حصہ فولڈ کر لیا ہے دوسرا حصہ میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس طرح سے ہم نے پٹی لگا کر فولڈ کیا ہوا ہے تو یہ دونوں ہی ہم نے چاک فولڈ کر لیا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر پن لگا دیں دوبارہ سے اور پن لگانے کے بعد اب ہم یہاں پر لگائیں گے بٹنز تو میں نے یہ بٹن لیے ہوئے ہیں ان کو ہم یہاں پر لگا دیں گے جہاں تک ہم نے یہ چاک کھولے ہیں وہاں سے ہمیں لگانا شروع کرنا ہے اوپر کی سائٹ لگانا ہے آپ جائیں تو پورا اوپر تک لگا سکتے ہو اوپر میں یہاں پر سلائی لگا دوں گی اور باقی کے بٹن سے اٹیج کر دوں گی تو یہاں پر میں بٹن ہٹا لیتی ہوں کیونکہ ہم بعد میں لگائیں گے اب بیک حصہ یعنی دوسرا پوچہ ہم نے لینا ہے اب دیکھیں یہ اس کے برابر آنا چاہیے جو ہم نے ایک انچ کا مارزن لیا تھا وہ تو فولڈنگ میں چلا گیا ہے تو یہ دوسرے پوچہ بلکل اس کے برابر آنا چاہیے بلکل برابر ہی ہے اور یہاں پر کروچر یہاں پر ہم سلائی لگا دیں گے اس کے بعد لاسٹک یہاں پر لگا کر کے فولڈ کر دیں گے موری فولڈ کر لیں گے اور اس کو جوڑ لیں گے اور بٹن لگا لیں گے تو میں نے جیسے ایک نارمل پلازو سلا جاتا ہے یہ ڈیزائن لگانے کے بعد ہم نے نارمل پلازو جیسا سل دیا ہے اور بٹن اٹیج کر دیا ہے دیکھیں اب یہاں پر سلائی کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو ایسے ہی ہم نے سیٹ کر دیا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا بیڈیو اب کتنا حد تک آپ کو یہ بہت زیادہ آسان لگا ہے پلیس کومنٹس میں ضرور سے بتائیے کہاں پر آپ کو کانفیوزن ہوئی ہے یہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ میں کومنٹس میں ضرور سے بتاؤں گی اگر آپ ہمیں انسٹاگرام پر ہم سے ڈی ایم کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا لنک بھی میں دسکرپسن وارکس میں دے دوں گی تو وہاں سے چیک آؤٹ ضرور سے کر لیں میں ملتی ہوں آپ سنیکھ فیڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ٹیک کیئر